بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ دس کام کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دبٹا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنی بالوں کو نہیں ڈھاپتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عدر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا اس لئے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز روزہ یا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا اگر وہ جا کر تحجد بھی پڑے گا لیکن اس کی کوئی بھی عبادت یا روزہ قبول نہیں ہوگا ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی مامت پر خوش نہیں ہیں پسند نہیں کرتے شارت یہ ہے کہ شرعی سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑتی ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے نمبر دو ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو نمبر تین اور مت شرابی کا جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس عدیس کے فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگراہ ہیں اور عورت اس کے ماں تحت ہے خدا کے بعد عورت کے لئے شوہر ہی ہے مولدین کے حق پر شوہر کا حق غلیب ہو گیا ہے اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تازیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے حدیث نبوی میں ہے کہ عورت کے لئے اس کا شوہر جنت جا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پاسکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے زنگی بھر کساتھی اور معامل بنایا ہو دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا اس لئے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز روزہ اور عبادت سر ڈھاپے بغیر قبول نہیں ہوتی اس عدیث میں عبادت کے دوران سر ڈھاپنے کا حکم ہے چنانچہ اگر عورت دوران عبادت سر نہ ڈھاپے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی عورت کو عبادت میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈکنا بھی ضروری ہے سینہ بند ضروری نہیں ایسے باری کپڑوں میں جن سے بدن جھل کے روزہ قبول نہیں ہوتا جو کپڑے ایسے باری کو ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئی ان سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ نماز یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہر عبادت کے لیے دوبٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے اور اسے اچھی طرح لپیٹنا چاہیے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے چہرہ دونوں ہاتھوں گٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹکنوں تک ان تین عزا کے علاوہ پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے اور یہ روزہ کے قبول ہونے کی شرط ہے اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ بالگل غلط منطق ہے اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہنے کے پاوجود آدمی چھپ نہیں سکتا تو کیا پورے کپڑے اتار کر عبادت کی اجازت دے دی جائے گی پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ عبادت بھی سطر نہ ڈھکے الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں اور عبادت غارت کرنے کے لیے اجاد کیا ہے نماز کی دوران سر کھل جائے اور تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر سال کھلتے ہی فوراں ڈھک لیا تو نماز ہو گئی نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا سوا ملے گا لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہاں جسم کا صحیح طریقے سے ڈھاکنا ضروری شرط ہے پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں اور تمام مزائکہ نہیں سینے پر اورنی ہونی چاہیے سجدے میں دوبٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کی مجموعہ ہے جس کی وجہ سے وہ سکھ گناہگار ہیں اور نیل پالش ورادی آستین والی عورتوں کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے جمعہ جماعت اور ایدہین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا ادھر عورتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احقام سیکھنے کی ضرورت تھی اس لئے عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت تھی اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں میلی کچالی جائیں زینت نہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ رکو اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسند احمد میں حضرت امہ حمیز سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے مگر تمہارے اپنے گھر کی کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سین میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور گھر کے سین میں نماز پڑھنا گھر کے احاتے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور احاتے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے راوی کہتے ہیں حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریخ ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنا دی جائے چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ سے جاملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان کیوت کو اتاہی میں شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مسادج میں جانے کی اجازت دی گئی تفوقہ ہے امت نے ان کو جانے کو مکروح قرار دیا ام المومنین حضرت عائشہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے عورتوں نے جو نئی روش اخترا کر لی ہے اگر رسول اللہ اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار بھی نہیں لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی جب عورتوں نے ان قیود شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی اس بنا پر فقائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مقرور کرا دیا گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کے وجہ سے ممنوع ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا بلکہ یہ مطلب ہے کہ چیز جو جائز حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور محول کے لحاظ سے مزرے صحت ہے اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے اللہ نے رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں سات جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے خبرتار بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے یہ برکت والی کتاب ہے اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفاہ ہیں اس کے ایک ایک حرف میں دس دس نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا نام ہے اللہ تعالی کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں تفسیر ابن ابی حاتم جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں ساکن ہو گئی سمندر ٹھیر گیا جانوروں نے کان لگا لئے شیعاتین پر آسمان سے شولے گیرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروگوں سے جو بچنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے جائز ہی نہیں ہے ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر ایسے مقامت پر جائز نہیں ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامت پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے کن مقامت پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت فرہم بالا ہے یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے اور یہ سنت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتے بھی آپ لوگوں کو ملیں گی اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کس کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں گے ہمیں یہ کام کرنا ہے باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں آپ اپنے کام کو کریں باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے تو کچھ صحابہ اگرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے وہ ہمیں کھلائے لیکن آپ اپنی محنت کیجئے آپ اسباب اختیار کیجئے پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے اس کے بعد پھر اس کو گیوں کی شکل میں پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا پھر وہ روٹی بنتی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے ہم نے روٹی بنائی روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی اس کے بعد ہم نے جیسے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے خالق اب ہمارے یہ حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے حلق میں ہماری دو نالیاں ہیں ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جس کے رزق اندر جاتا ہے کھانا اندر جاتا ہے تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لکمے کے مولا اس لکمے کو زندگی کا سبب بنو یا موت کا باعث اب اللہ اگر مرضی کرے تو وہ لکمہ زندگی کا سبب بنتا ہے اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ لکمہ موت بن جاتا ہے یعنی اگر وہ لکمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کہ اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیا لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس نیوالے کو اس لکمہ کو کہاں لے جانا ہے تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں اور اللہ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تقید کی گئی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوہ کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے آپ جوہ کھیلو جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو جا کر اللہ نے تو کہا ہی نہیں ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا حاضر من فضلی ربی اور یہ شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بولوائے فراد کروائے ہم نے اس کی ویلڈنگ فراد کرا کے بنوا دی اور یہ لکھلائے حاضر من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا اللہ نے کہا تھا کہ دھونگ کرنا اللہ نے کہا تھا کہ فراد کرنا تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بھیک آتا ہے اس لئے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم باتھروم کے اندر داخل ہو چکے ہوں نہ آنے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں باتھروم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں اور باتھروم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھیں اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے اب اس نے جھوٹ بلا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھ دی تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کروگے بیسا بھروگے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں اللہ کی اجازت ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو دیکھیں کتنا کرو گے ایک دن آوگے میرے پاس جب آوگے تب ہم فیصلہ کریں گے مالک یوم الدین انصاف کے دن کہوک حاکم تو اللہ کی ربوپیت سمجھئے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہم کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنے چاہیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا ٹائپ کیجئے گا